دوستوں آپ اپنی طاقت کے استعمال کر کے کسی کے اوپر کتنا بھی اتیار کر لو اسے کتنا زیادہ پریشان کر لو لیکن اندر ہی اندر آپ بھی پریشان رہو گے آپ کو بھی سکون نہیں ملے گا کچھ ایسا یہ حال اسرائیل اور وہاں پر رہنے والے لوگوں کا ہے وہ اپنی پاور اور امریکہ کے دیئے ہوئے ہتھیاروں اور فنڈنگ کے استعمال کر کے چھوٹے سے فلسطین کے لوگوں کے اوپر لگاتار اتیار کر رہا ہیں اور انہیں بہت زیادہ پریشان کر رہا ہے ایسی ہزاروں ویڈیوز آپ نے دیکھی ہوں گی جس میں اسرائیل کے اتیار سے فلسطین کے لوگ اتنا زیادہ پریشان ہیں کسی بھی نیک دل انسان کی روح کاپ اٹھے گی لیکن دوستوں دوسری طرف اسرائیل کے لوگ بھی بہت زیادہ پریشان ہیں انہیں بھی کسی بھی طریقے کا سکون نہیں مل پا رہا ہے ہر دن اور کبھی کبھی تو ہر گھنٹے اسرائیل کے بڑے بڑے شہروں میں فیونرلز آرگنائز کی جا رہی ہیں وہاں کے سینکو کے شاو ان کے جھنٹے میں لپٹے ہوئے کسی نہ کسی ریلی کی فارم میں نکلتے ہوئے دیکھے جا سکتے ہیں جس کی وجہ سے اسرائیل کے لوگ بہت زیادہ پریشان ہوتے ہیں اتنا ہی نہیں اسرائیل کے ملٹری سیمیٹری یعنی وہاں کے ملٹری کا جو کبرستان ہے اس کے مینیجر نے تو یہ تک بتایا کہ 48 گھنٹے کے اندر 50 سے زیادہ سینکو کے شاو کیول اس کبرستان میں لائے گئے اب ایسا جہاں پر ہو رہا ہے وہاں کے لوگ سکون سے کیسے رہ سکتے ہیں کئی بار اس لڑائی کے دوران ایسی سیچویشن آئی ہے جب اسرائیل کے سینک غازہ میں بڑی تعداد میں مارے گئے ہیں جب ان کی موت ہوتی ہے تو انہیں واپس اسرائیل کے شہروں میں لے جائے جاتا ہے اب کیونکہ اسرائیل بہت زیادہ چھوٹا ہے اسی لئے وہاں پر کچھ ہی شہر موجود ہیں اور ایک ایک شہر کے کئی کئی جوان ایک بار میں جب مارے جاتے ہیں تو وہاں کے کبرستانوں میں بیڑ لگ جاتی ہے اور وہاں پر ان سینکو کی فیونرلز کو دیکھ کر جو اسرائیل کے لوگ ہیں وہ کافی زیادہ پریشان ہوتے ہیں رہی سے ایک اثر اسرائیل کے اتر میں موجود لیبنون کا ہزباللہ کر رہا ہے وہ اسرائیل کو پل لگاتا راکٹس پر راکٹس اور ڈرونز فائر کر رہا ہے جس میں کبھی کبھی اس کے سینکو کی جان چلی جاتی ہے اب دوستو پچھلے دو تین دنوں کے اندر اسرائیل کے درجنوں سینک مارے گئے ہیں غازہ کے اتری شہر جبلیہ میں ہماس کے حملوں میں ان سے لڑتے ہوئے پانچ اسرائیلی سینک مارے گئے تھے اور محض ایک دن پہلے ہی اسرائیل نے خود اپنے پانچ سینک مار دیئے فرینڈلی فائر میں مطلب اسے لگا کہ وہ دشمن ہیں اور اس نے اپنے ٹینک سے فائر کر دیا جس میں پانچ اسرائیلی سینک مارے گئے اب جب یہ سینک مارے جاتے ہیں تو ان کی فیونرل اسرائیل میں آرگنائز کی جاتی ہے دوستو آپ نے دیکھا ہوگا کہ سات مہینے سے چل رہی اس جنگ میں کئی بار ایسے موقع آئے ہیں جب اسرائیل نے خود اپنے لوگوں کو مار دیا ہے اپنے سینکوں کو اسرائیل کے سینکوں نے مار دیا ہے ایسا اس لیے ہوتا ہے کیونکہ اسرائیل کی سینکوں میں جو سینک ہوتے ہیں ان میں سے زیادہ تر بہت زیادہ ڈرپوک ہوتے ہیں کیونکہ اسرائیل میں سینکوں میں بھڑتی ہونا مست ہے اب ہر انسان کے اندر سینکوں والی خوبی نہیں پائی جاتی ہے کچھ لوگ مجاز سے ڈرپوک ہوتے ہیں کچھ لوگوں کا مجاز بہادری والا ہوتا ہے جن دیش میں جیسے کی ہمارے دیش میں یا امریکہ میں یا بہت سارے ایسے دیش میں جہاں پر ملٹری سرویس کمپلسری نہیں ہوتی ہے وہاں پر ملٹری میں قبل وہ لوگ جاتے ہیں جو دیش کی سیوہ کرنا چاہتے ہیں جو اندر سے بہادر ہوتے ہیں ایسے سینک میدان میں ڈرتے نہیں ہیں اور بہادری سے لڑ پاتے ہیں لیکن اسرائیل ایسی جگہ ہے جہاں کے ہر ناغری کے لیے ملٹری میں سرویس کمپلسری ہے اب بہت سے امیر زادے ہوتے ہیں جو بہت زیادہ ڈرپوک بھی ہوتے ہیں اور انہیں ہر طرح کی آرام میں پھلا جاتا ہے پھر اچانک کیونکہ کمپلسری سرویس دینا ہے تو انہیں ملٹری میں بھیج دیا جاتا ہے اور وار کی سیچویشن میں جب وہ آتے ہیں تو بہت زیادہ ڈرے ہوتے ہیں اپنے طاقتور اور ایڈوانس ہتھیاروں کے پیچھے بیٹھے یہ سینک کسی بھی مومنٹ کو دیکھتے ہی فائر کر دیتے ہیں کیونکہ انہیں ڈر ہوتا ہے کہ کہیں انہیں مار نہ دیے جائے اسی وجہ سے کبھی اپنے سینک اسرائیل نے مار دیے تو کبھی ان لوگوں نے اپنے ہی ہوسٹیجز کو مار دیا کئی بار اس لڑائی کے دوران انہوں نے یونیٹڈ نیشن کے ورکر بے گناہ اور تو بچوں یہاں تک کہ یہ بھی ایک ہفتے پہلے انڈین آرمی کے ایکس آفیسر کو بھی مار دیا تھا کیونکہ وہ یونیٹڈ نیشن کے لیے کام کر رہے تھے ایسا ڈر کی وجہ سے کرتے ہیں حالانکہ ایڈوانس ہتھیار ہونے کی وجہ سے یہ فلسطین کے لوگوں کو بہت زیادہ نقصان پہنچا رہے ہیں اور اسی لیے اب اسرائیل جب سے جبلیہ میں گیا ہے فلسطین کے غازہ کے اتری بھاد میں جبلیہ شہر موجود ہے وہاں پر اس نے اتیچار کی ساری حدیں پار کر دی ہیں اور اس شہر میں فائٹر جیٹس کے بومز اور ٹینک کے گولوں کی وجہ سے ہر طرف تباہی دیکھی جا سکتی ہے کئی جبلیہ کے لوگوں کی جان یہاں پر چلی گئی ہے جبکہ رفا میں بھی اسرائیل لگاتار اپنے حملے کر رہا ہیں اس وجہ سے لگ بھگ سات لاکھ رفا کے لوگ رفا کو چھوڑ کر الگ الگ علاقوں میں چلے گئے ہیں اتنا سب کرنے کے بعد بھی اسرائیل کے ایک بڑے آدھکاری نے نیوز چینل کو انٹرویو دیتے ہوئے بتایا کہ ہم صحیح سے جیت نہیں رہے ہیں وہاں جو بائیڈن نے بھی کہا ہے کہ اسرائیل کی جیت وہاں جو بائیڈن نے بھی کہا ہے کہ اسرائیل یہاں پر جیت نہیں رہا ہے لیکن پھر بھی چاہے فلسطینوں چاہے اسرائیل دونوں ہی طرف کافی زیادہ جان اور مال کا نقصان ہو رہا ہے ان سب کے بڑے ذمہ دار دو لوگ ہیں ایک نیتن یاہو اور دوسرا جو بائیڈن دوستو یوروپین نون مسلم کنٹری اسپین نے اسرائیل کو جھٹکے پر جھٹکے لگاتار دیا ہے اور ایسا ہی ایک بڑا جھٹکہ اسپین نے اسرائیل کو یہ دیا ہے کہ اسرائیل میں جو ہتھیار لے کر جہاز آ رہا تھا ایکسپلوسیوز سے بھرا ہوا تو اس میں کئی ٹن ایکسپلوسیوز تھے اس جہاز کو اسپین کے بندرگاہ پر اسٹاپ لینا تھا لیکن جب اسپین کے آثورٹیز کو یہ پتا چلا کہ اس میں ہتھیار موجود ہیں جو کہ اسرائیل لے جائے جا رہے ہیں تو انہوں نے اس جہاز کو وہاں پر رکنے سے انکار کر دیا دوستو یہ جہاز چننائی سے چلا تھا انڈیا کے چننائی سے ہتھیاروں کو لے کر یہ جہاز اسرائیل جا رہا تھا حالانکہ راستے میں اسپین نہیں پڑتا ہے جو قریب والا راستہ ہے وہ یمن کے پاس سے ہو کر گزرتا ہے اور ایک جہاز جو اسرائیل کے لیے ہتھیار لے کر جا رہا ہو اس کا یمن کے پاس سے گزرنا بہت زیادہ خطرناک ہو سکتا تھا اسی لئے لمبا راستہ تیگڑتے ہوئے افریقہ کے کیپ آف گوڈ ہوپ سے اس پر اسپین کے آثورٹیز نے نہ صرف روک لگائی بلکہ یہ بھی کہا کہ میڈل ایسٹ کو ہتھیاروں کی نہیں بلکہ پیس کی ضرورت ہے دوستو وہیں اسرائیل کے اتری بورڈر پر بہت زیادہ تناؤں بڑھتا جا رہا ہے حزباللہ کے دو کمانڈرز کی جان اسرائیل نے اپنی سٹرائک میں لے لی یہ دو بڑے کمانڈرز حزباللہ کے لیے کام کر رہے تھے اسرائیل نے کہا کہ یہ ہمارے خلاف مشنز کو انجام دے رہے تھے ان کی موت کے بعد حزباللہ نے بدلے کی کاریوائی کرتے ہوئے ساٹھ سے زیادہ روکٹس اسرائیل کے اوپر داگ دیئے جس میں اسرائیل کے ملٹری کے کئی اسکریٹیجک پوائنٹس کو نشانہ بنایا گیا بعد میں حزباللہ نے کہا کہ ان کا یہ اٹیک سکسسفل رہا اب کتنا سکسسفل رہا یا نہیں یہ تو یہ دونوں ہی جان سکتے ہیں بہرحال اسرائیل نے اپنے اتری بارڈر پر موجود ٹاؤنز کو لگاتار کھالی کروا لیا ہے اسی ہزار سے زیادہ اسرائیلی جو اتر میں رہا کرتے تھے وہ اپنے اپنے گھروں کو چھوڑ کر اسرائیل کے دوسرے بھاگوں یا پھر یوروپ میں چلے گئے ہیں دوستو وہیں اسرائیل سات مہینے سے چالیس ہزار سے زیادہ بے گناہ فلسطینیوں کی جان لے چکا ہے اور کہہ رہا ہے کہ ایسا وہ ہماس کو ختم کرنے کے لئے کر رہا ہے لیکن فلسطین میں بجنس سے لے کر اسکول ہسپیٹل سے لے کر عام لوگوں کے گھر یہ سب تباہ ہو چکے ہیں اسی لئے وہاں ابھی بھی جو ملینس آف فلسطینی زندہ بچے ہیں غازہ میں ان کے پاس کرنے کے لئے کچھ بھی نہیں ہے ہر انسان نے اپنا کچھ نہ کچھ کھویا ہے کسی نے اپنے اپنے پریواروں کو کھویا ہے اسی وجہ سے یہ سبھی اسرائیل کے خلاص اور بھی زیادہ حصے میں ہیں اور اسی لئے ریپورٹس یہ آ رہی ہیں کہ اسرائیل ہماس کو ختم کرنا چاہتا تھا پر ہماس اب اور بھی زیادہ طاقتور ہوتا جا رہا ہے کیونکہ اس کے جتنے سینک اسرائیل نے مار دیے ہیں اس سے زیادہ نئے لڑکے وہ اپنے میں بھرتی کرتا جا رہا ہے اور اتنے زیادہ ہتھیاروں کا استعمال اسرائیل نے غازہ پر ٹپر کر دیا ہے کہ انہی ہتھیاروں کے بچے ہوئے پارٹ سے یہ نئے ہتھیاروں کو بنا رہے ہیں اور اسرائیل کے سینکوں کو نشانہ بنا رہے ہیں لگاتار ہر دو دن کے اندر اسرائیل کے کئی سینک ان کے حملوں میں مارے جا رہے ہیں اور اسی وجہ سے دوستو سیز فائر کی کوئی بھی امید نظر نہیں آ رہی ہے کیونکہ اسرائیل کا کہنا ہے کہ جب ہماس ختم ہو جائے گا تب ہم سیز فائر کریں گے دوستو انٹرنیشنل کریمنل کورٹ اتنے دنوں کے بعد بھی اسرائیل کے خلاف سزا نہیں دے پایا ہے حالانکہ بار بار یہ سگنلز دیے جا رہے ہیں کہ اسرائیل کے بڑے منتریوں کو یعنی کہ نیتن یاہو اور اس کے سادھیوں کو آر اسٹ وارنٹ کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے جو کہ انٹرنیشنل کریمنل کورٹ کبھی بھی سنا سکتا ہے پر انٹرنیشنل کریمنل کورٹ کے ججوں کو بارہ امریکن سینیٹرز نے دھمکی بھرے لیٹر لکھے ہیں اور کہا ہے کہ اگر اسرائیل کے خلاف فیصلہ سنایا تو تمہیں بہت برے کونسیکوینسز کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے